کہ میں کہوں گا لوگو دیکھو میری مٹھی مصر آسنی نکلتی ہے تو یہ میرا ایک بہت بڑا شعب نہ ہوگا اس سے ہم بڑے پیسے کو معافی کروں وہ کہتے ہیں میں حران یہ حران زیادہ بچپن میں اتنا تیز تھا اب رات کو مدرسے کے باقی بھی ساتھی ایک آیا ہے رفعہ آجز کرا کے دوسرا بری سرسان دے گیا تیسرے کو پھر رفعہ آجز ہے وہ پیچے گیا اور یہ بھی اتنا بچارہ سیدھا سادہ تھا یہ ہر ایک کے ساتھ چلا جاتا تھا یعنی بچپن میں ہی اس کے ساتھیوں نے اس کو موٹر میں بنا دیا تھا برنک کیاٹ کو کبھنٹا ہے کہ آدھی رات کو چھوٹے جو دے بچے ہیں آدھی رات کو برسات کی گھنگیری رات ہے اس میں رفعہ آجز کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہر بند ہے اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے ایک کو یہ فارق کرا کے دارہ دوسرا اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے بچپن میں ہی انہوں نے اس کو موٹر میں بنا دیا تھا اور یہ بڑی ٹھیک تھا ہے موٹر میں تھی مرزا قادیانی کی جب بولانا محمد قیل بتالیوی سے لڑائی ہوگی بات میں جب دعویٰ نبوت کی جا تو کہتا ہے اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے تعالیم آپ کو نبی کا خواب نہیں ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سبہ کر یہ وہی تھی نبزا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ مولوی محمد سین بتالیوی بڑا موٹا مولوی وہ الف ننگا ہے مبارک ہوئے اس لیارت دنگتے تھے اس کو میں نے الف ننگا دیکھا بھوٹا تالا الف ننگا دیکھا وہ باگ کے میری طرف آیا اور آنکھیں اس نے مجھے دووٹ لیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی بیٹا ہنگ تو اس کے بعد میری کھلنی تھی ایک مولوی اٹھو ننگا کہ اس لیارتنگ جب باب آرے ہیں انہیں آتی حضرت امیر شریعی سیدہ تاولہ شاہ بحاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیان یہ بھی دین اس سے سوال کیا بات میں اس کی طرح باتا ہوں میں میں نے کہا سیدہ بتاؤ تو پیدا کیسے ہوا تھا کہ لیکن جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں عام لوگوں کی طرح سن پیدا نہیں ہوتے اپنی پدائش کا پوری رنننگ کمنٹری دے جو کس طرح پیدا ہوا چلے کہ مجھے نہیں پتا چلے میں نے کہا یہ بتا نرزا کیسے پیدا ہوا تھا چلے کہ جب وہ بھی ایسی پیدا ہوا نہیں میں نے کہا کوشش کرو کہ جس طرح نرزا پیدا ہوا ہر مرزئی ہوسی طرح پیدا ہو نرزے نے اپنی پدائش خود لکھی ہے آپ کسی ہیرہ منڈی کے کنجر سے کہیں کہ ذرا بتاؤ تم کیسے پیدا ہوئے تھے وہ آپ کو گولی بات دے گا وہ اپنی ماں کی عزت پہر پی آنے دے گا وہ گنزا گنزا کنجر پر کرتا ہے لیکن ماں کو نہیں بیشتا ماں کی عزت اس پر تو چھوڑے با بھی نہیں کرتا کچھ جنگر بھی اتنی عیرت ہوتی ہے یہ اتنا کنجر تھا بلکہ پڑکنجر تھا اتنا ضلیل تھا اتنا ملون تھا اتنا لئی تھا کسی اپنی ماں کی بھی عزت کا خیال نہیں مرزا قادیانی نے اپنی پدائش خود لکھی کہتا ہے جب میں پیدا ہوا جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا میرے ساتھ جڑوان میرے ساتھ جڑوان یعنی میری ایک بہن پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بھی تھا پہلے وہ نکلی اب یہ رننگ کمنٹری دے رہا جس رکھ رکڑ کے مائد وہ سارا کو کہتا ہے انہوں نے بالفرینک انہوں نے سکھ کا لگایا بہت 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 سپار نکل کے سکھ سن کہتا پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میرا سر اس کی تانگوں میں پھنسا ہوا تھا جب من لگیا انہیں پہن دیے تنگا جس ہر پساتا اس نے پہن کی تانگوں میں پھر پھنسا دیا اور اڑ گیا وہاں پہ ماں کے اندر انگوٹھے بھکھا کے زیادے میں میں نہیں ہوں جمنا بہن کی تانگوں میں سر میں بیٹھ لیا کہ ماں کو جتنی تکلیب دے سکتا ہوں دے دوں پیدا ہوتے وقت ماں کو تکلیب پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کو تکلیب اور لائٹرین میں مارنے کے لیے پریشتوں کو تکلیب کہ تکلیب ہی تکلیب تھا میں نے کہا یہ بتاؤ اولو کے پتھے سور کے بچے جہاں بیٹھا ہوا جسنا سردی میں ٹھٹرا ہوا کیوں وہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر بڑی پکواس کرتا ہے اچھا یہ بتا کبھی سینوہ دیکھنے گیا کوئی فلم سلم دیکھتے ہو کیا تکلیب وہ تو آوارہ و بلچر لوگ دیکھتے ہیں وہ تھک تو نہیں گئی یار نہیں وہ آپ کی طرح سے جواب جو نہیں آتا ہاں ذرا مرزے پہ لانت تو بیٹھیں یار تیزا 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 کہتا جیب وہ تو اب آرہا ہم لچر لوگ جاتے ہیں ہاں میں نے کہا یہ بات تو نے ٹھیک کہی ہے ذکر حبیب کتاب ہے مصندہ اس کا مفتی محمد صادق یہ مرزے کی سیرت پہ سیرت بد کو اس نے کتاب دکھی ہے مصندہ اس کا مفتی صادق یہ قادیان کا مفتی عاظم حمریت کا اور مزے کی بات دیکھے کہ مرزے خود پتہرے نبی قادیان میں مجود ہے اس کی مجودگی میں مفتی بھی مجود ہے نبی کی مجودگی میں مفتی فتوے دے رہا ہے کیا بات ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں مرزا قادیانی کو ملنے چلا گیا تو دیکھا کہ مرزا بیٹھا ہوا تھا سال نور الدین بھی بیٹھا قیم نور الدین بھی بیٹھا ہوا تھا تو مرزا قادیانی اسے کہتا ہے کہ نور الدین آج صورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے رکھ توجہ کی دیئے آج صورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے لیکن یہ جو آیتہ نا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ایہا کا نابدوہ ایہا کا نستائی یہ ذرا مجھے سمجھا دو نہرانوہا کہنے لگے کہ جس پہ وہی آ رہی ہے نبی پہ آ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی نبی امدی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھا امدی اس کو سمجھا رہا ہے تو یہ مفتی وہاں دکھا ہو مفتی وہ مسادق لکھتا ہے کہ میں ایک دن رات کو تھیٹر یعنی سینمہ دیکھنے چلا گیا مفتی آزم سینمہ گیا ہوا ہے سینمہ چلا گیا جب میں سینمہ کا شو دیکھ کے رات کو باہر نکلا تو وہاں پر میں نے دیکھا کچھ نعوذ باللہ کچھ اور بھی صحابہ اکرام پھر رہے تھے ان صحابہ نے مجھے پکڑ لیا وہ مجھے پکڑ کے انہوں سے حضرت مسیح مہنگ کو پتائیں گے کہ تُو فلمیں دیکھتا ہے رات کے شو دیکھتا ہے صبح ہوئی جو کہنے لگے وہاں مجھے پکڑ کے دن مسیح مہنگ کے پاس لے گئے نہ تودت آئیے آپ کی مسیح مہنگ کے پاس لے گئے کہنے لگے حضرت یہ رات کو یہ فلم دیکھ کے آیا سینمہ میں انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے باس لے گے کہنے لگے حضرت یہ دیکھیں یہ ہے یہ رات کو نہ فلم دیکھ کے آیا ہے کہنے لگے حضرت مسکر آئے اور مسکر آگے کہنے لگے چھوڑ تو کوئی بات نہیں ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے اور نبی بھی سینمہ میں صحابی بھی سینمہ میں یہ نبوت آیا نبوت بھی سینمہ میں صحابیت بھی سینمہ میں نعوذ بللہ کسی نے بڑی خوب صورت بات کہی ہے کہ سچا نبی غیرت و حویت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بے غیرت ہی پیدا کرتا ہے جھوٹے نبی کا حق کہا جھوٹے نبی کا ہر کام عدود کی طرف ہوتا ہے اور جھوٹے نبی کا ہر کام کلگزل کی طرف ہوتا ہے میرا ایک دوست کرمنی میں اس کا ایک کار یعنی منبی کے ساتھ پالا پڑ گیا بہت بڑا حفظ